ایدیا کی جیت بھارت کے پرپک مطاتا کی لوگ کاندھک سمجھ کی جیت ہے اور ہم تو عدیش مودے یہی سنتے آئے ہیں ہوئے وہی جو رام رچی راکھا یہ ہے اس کا فیصلہ عدیش مودے ہوئی وہی جو رام رچی راکھا یہ ہے اس کا فیصلہ جس کی لاٹھی میں نہیں ہوتی آباز جو کرتے تھے کسی کو لانے کا دعویٰ وہ ہیں خود کسی کے سہرے کے لاچار عدیش مودے میں پھر کہہ دنا چاہتا ہوں ہوئے وہی جو رام رچی راکھا یہ ہے اس کا فیصلہ جس کی لاٹھی میں نہیں ہوتی آباز جو کرتے تھے کسی کو لانے کا دعویٰ وہ ہیں خود کسی کے سہرے کے لاچار ہم عیدیہ سے لائے ہیں ان کے پریم کا پیغام ہم عیدیہ سے لائے ہیں ان کے پریم کا پیغام جو سچے من سے کرتے ہیں سب کا کلیار صدیوں میں جن 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 گاتا ہے جن کے گان ابھیدان دیتی جن کی مند مند مسکان مانوطہ کے لیے اٹھتا جن کا تھیر کھمان جو اسد پر ست کی جیت کا ہے نام افنتی ندی پر جو بانے مریادہ کے باند وہ ہے عبد کے راجہ پرسوتم پربورام ہم عیدیہ سے لائے ہیں ان کے پریم کا پیغام عدیش مہدے عدیش مہدے، کچھ باتیں ہیں عدیش مہدے کچھ باتیں ہیں عدیش مہدے کچھ باتیں سمیں اور کال سے پرے ہوتی ہیں اس لئے آج یہاں اتب عدیس کے صدن میں پڑھا گیا ایک شیر یاد آ گیا جو تب صحیح تھا اب اور صحیح ثابت ہو رہا ہے ازازت ہو عدیس جی تو میں ارض کروں حضورِ علیہ آج تک خاموش بیٹھیں ایسی گم میں حضورِ علیہ آج تک خاموش بیٹھے ہیں ایسی گم میں میں فیڈ لوٹ لے گیا کوئی جبکی سجائی ہم نے اتب عدیس کی جنتہ کب بس یہی آگرہ ہے کہ جس گنگا جل کو ہاتھ میں لے کر سچ کہنی کی قسم کھائی جاتی ہے کم سے کم اس گنگا جل سے تو جھوٹ نہ بولا جائے جہاں جہاں وکاس کے نام پر خرب و روپے کی لوٹ کا راج کھولتے بھرشتہ چار کے گڑے پردیس کا نام خراب کر رہے ہیں وہیں پہلی وارش میں ہی ٹپکتی ہوئی چھت اور گر چکی سٹیشن کی دیبار بیمانی کی نشانی بن گئی ہے عدیش مہدین وکاس کا ڈھیڑورہ پیٹنے والے اس وناش کی ذمہ داری کھولیں گے اور رہی سچے وکاس کی بات تو ہم نے جو سڑک بنائی اس پر ہوای جاز اترے تھے اور اترپدیس کی مکھ نگری میں سڑکوں پر ناؤ اتری ہیں اور اب یہ بارش اور ہو جائے گی تو ناؤ سے بھی چلنا پڑے گا یہی سمارٹ سٹی کے جملے کا بھی حال ہے نہ تو جام سے چھٹکارہ ملا نہ بنیادی سبدہوں سے کوئی نزات ملی نہ کوئی بنیادی سبدہیں مل پائی ہیں مجھے یاد ہے دہش مہد ہے دیش کے پدھان سانسجی نے آنات پشوں کے بارے میں بہت کچھ کہا تھا آنات پشوں کی سمسیہ سے چھٹکارہ دلوانے کے لیے کب وعدہ کیا ہوا لیکن کئی چناؤں بیت گئے ہیں ابھی تک گننے کا بھکتان دو ہفتے کا وچن جو دیا تھا کہاں دیا تھا اب تو وچن دینے والے کو بھی یاد نہیں ہے ہر بات کو جملہ بنا دینے والے لوگوں کے اوپر سے جنتہ کا بھروسہ اٹھ گیا ہے اسی لئے بہومت کی سرکار نہیں ہے یہ سہیوک سے چھلنے والی سرکار ہے ڈبل انجن کی نام پر اتر پردیس کو تکرہات کے سبا کچھ حاصل نہیں ہوا ہے اتر پردیس میں پرہتو کی لڑائی دو لوگوں کو آپس میں لڑا رہی ہے لیکن اس کی مار جنتہ کو ستا رہی ہے پچھلے دس سالوں کی اپلبدی بس اتنی رہی کہ ایک سکھا پریچھا مافیا کا جنم ہوا جس سمیں چناؤں میں تھے اور اتر پردیس میں وہ حالات دیکھے ہیں کہ نوجوان جب بھی تیاری کر کے جاتا تھا اور پریچھا دے کر کے لوٹتا تھا تو اس کو پتہ لگتا تھا کہ پیپر لیک ہو گیا اور اتر پردیس میں کیول ایک پیپر لیک نہیں ہوا ہے جتنی بھی پریچھاں ہوئی ہیں سب پیپر لیک ہوئے ہیں کیول اتر پردیس ہی نہیں مہمانی نے سانسد کی طرف سے سن رہا تھا کئی ایسے پردیس ہیں جہاں پر پریچھا ہیں دینے تو بچے گئے لیکن وہاں بھی پیپر لیک ہو گیا اور ابھی جب چار جون کو ریزلٹ آیا اس کے بعد جو بات اٹھی ہے دیش کی سب سے پریچھا پریچھا اس کا بھی پیپر لیک ہو گیا اور آکھے کار یہ پیپر لیک ہو کیوں رہا ہے سچائی تو یہ ہے کہ یہ سرکار پیپر لیک اس لیے کرا رہی ہے کہ سرکار نوخری نہیں دینا چاہتی روشگار نہیں دینا چاہتی ان نوجوانوں کا بھوست نہیں بننے دینا چاہتی پچھلے دس سالوں کی اپلبدی بس اتنی رہی ہے کہ ایک سکشہ پریچھا مافیا کا جنب ہوا ہے جس نے تتھا کتھت امرت کال میں وہاں کے بھوست کی آشاؤں کو ہی ضرور آشاؤں کو ہی جہر دے دیا ہے جو سرکار امید کو مار دے ونو تو ورطمان کو صدار سکتی ہے نہ بھوست کو سمار سکتی ہے سرکار آشا کا پرتیق ہونی چاہیے نراشا کا نہیں جنتہ چاہتی کہ ہر سمسیا کے لیے بیتے کلک کی کو ذمہ داری ٹھہرانے کہ بہانے کو سرکار چھوڑے اور آنے والے کلکی بات کرے اگلے ہزار سال کے جھوٹے سپنے دکھانے والے اگلے مہینے ہونے والی پریچھوں کے لیگ نہ ہونے کی گارنٹی کب لیں گے جنتہ اب نہ تو کسی بہکامے میں آئے گی اور نہ کسی کے بہلابے فسلابے میں آئے گی جو لوگ کہتے ہیں کہ امرت کال کی بات کرنے والے جنتہ کا جاگرن کال آ گیا ہے آج اس صدر میں نئے رانتک جاگرن کے انیک پردندی بیٹھے ہیں اب جب پنر جرمان اب جب بات ہوگی تو سچی بات ہوگی اور جنتہ کو پوری سچائی کے ساتھ ہم لوگ نے ذمہ داری کے ساتھ بات رکھیں بات ہوگی کنگ